اسلام علیکم آج آپ لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں سیمپل نان کھتائی اچھا یہ نان کھتائی جو میں بنا رہا ہوں یہ ڈالڈا گھی کے اندر بطلب بنا رہا ہوں پہلے بھی بہت ساری سکھائی ہیں لیکن وہ ہمیشہ دیسی گھی سے بنای ہے لیکن آج یہ جو بنا رہا ہوں بالکل ڈالڈا سے بنا رہا ہوں اس کو گرم نہیں کیا میں نے بالکل کچھ نہیں کیا جماعہ نہیں جیسے ہی تھا اسی ویسے ہی میں نے اس کا ویٹ کر لیا اور اسی سے بنا رہا ہوں لگی ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے اور آپ لوگ ایزلی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے لیے 250 گرم جھے میں نے اس میں لیے کھی آپ چاہے تو کونٹیٹی جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جتنے بھی آپ لوگ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اور اس میں جتنے ہی اترے بھی جو ہے وہ میں ایسنگ شوگر لے رہا ہوں اس میں ایسنگ شوگر یوز ہوگی ٹھیک ہے یہ ریڈی میڈ ہے اور اگر آپ لوگ چاہے ہیں تو دھر کے اندر جو شوگر ہے آپ اس کو پیس کے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو میں دو لوگوں کو ایک ساتھ بیٹ کر لوں گا پہلے اور ساتھی میں اس میں وانیلا پوڈر وانیلا پوڈر میں ڈالنا ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ یوز کریں وانیل لیکوئیڈ ایسنس جو ملتا ہے وانیلا آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو میں نورمل جو ہے اس پیٹ پے اس کو تھوڑی دیر اس کو بیٹ کروں گا جب یہ تھوڑی دیر بیٹ ہو جائے تو اس کے اندر جائے آپ نے ایک انڈے کی سپیہ دھی لینی ہے اور اس کے اندر وہ ڈال لے گا اب یہاں میں نے یہ ہے بیدہ ہے 315 جرام اور اس میں میں ہافٹی سکنگ اس میں میں بیکنگ سوڑا میٹر سوڑا اس کے کہتے ہیں وہ میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر دوں گا اور اس کے بعد جائے اس کے اندر سکتے ہیں اس کو میں ڈال دوں گا اور اچھی طرح اس کو مکس کر دوں گا چا جی یہ اچھی طرح مکس ہو گیا اب اس کو ٹیبل پہ نڈال کے اس کو تھوڑا ہاتھ سے جو ہے میں اس کو رف کر دوں گا یہ ہوگا اس کو مکس کر دیا اب اس کو کیا کرنا ہے اپنے اپنی مرزی سے جو ہے جتنا بھی بڑا سائز آپ لوگوں نے رکھنا ہو ٹھیک ہے آپ نے اپنے موتنا لینا ہے اور اس کے آپ نے بول بنا لینا ہے بول بنا کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ المنٹ لیا ہے میں نے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پستہ بھی لے سکتے ہیں کھوپرا بھی لے سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو بہتر لگے وہ آپ نے بول بنا کے اس کو تھوڑا سا لگا کے اور پھر آپ نے اس میں ٹری میں لگا دینا ہے اور اس کے لیے جو میں پہلے ہی میں نے اوون جو ہے وہ ٹری ہیٹ کر لیا ون ففٹی پہ اچھی یہ ہو گئے اس کو میں بیک کر رہا ہوں ون ففٹی پہ اس کو لو ہیٹ پہ اس کو بیک کرنا ہے دوسرا والا پی ٹری ہمارا ریڈی ہو گیا اچھا یہ جو ایک پیس میں لے رہا ہوں یہ کم سے کم چاریس گرام کا ہے آپ لوگ چاہیں تو اپنی مرضی سے اس کو ویٹ جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو بھی میں اسی کے ساتھ ہی بیک کر دوں گا تاکہ دونوں ایک ساتھ بیک ہو جائیں اچھا یہ ہماری نانکھتہی جو ہے وہ بیک ہو گئی ہے اور یہ کم سے کم یہ پچاس سے پچپن منٹ میں یہ بیک ہوئی ہے جتنی کم ہیٹ پہ آپ اس کو بکائیں گے یہ اتنا ہی اس کا پرفیکٹ ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے جی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اللہ حافظ